بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان حسن رضا رزوی پروگرام پیغام حیات کے ساتھ فرق نیوز ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں ہوتی ایک رجب کی پہلی رات پندرہ شابان المعظم کی رات عید الفطر کی رات عید الازحا کی رات اور جمعت المبارک کی رات اور حضرت سیدنا عثمان بن عاصر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پندرہ شابان المعظم کی رات آتی ہے تو ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق اطا کر دوں ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ میں اسے اولاد اطا کر دوں چنانچہ جو کوئی بھی اس رات جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے اطا کر دیتا ہے جو بخشش مانگتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے جو اولاد مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے اولادیں رینہ اطا فرما دیتا ہے جو رزق طلب کرتا ہے اللہ رب العزت اسے رزق اطا کر دیتا ہے الغرض اس رات جو کوئی بھی دل میں خواہش لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے اس کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتا ہے تو مالک کائنات اس کی خالی جھولی مرادوں سے بھار دیتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پندرہ شابان کی رات کو میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجئے اور اپنے سر اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کے طرف اٹھائیے میں نے پوچھا جبریل یہ کیسی رات ہے تو عرض کرنا لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے ناظرین اکرام اس رات کی جتنی عظمتیں بیان کی جائیں جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں میں سمجھتا ہوں اس کے لئے الفاظ بہت کم پڑ جاتے ہیں اور اتنی احادیث مبارکہ اس رات کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے ناظرین اکرام یہ ایسی رات ہے احادیث میں آتا ہے کہ ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے ہر التجا قبول ہو جاتی ہے ہر چیز اللہ رب العزت اطاع کر دیتا ہے مگر وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے جو آدھی شرابی ہوتے ہیں یا جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا تو آئیے ناظرین اکرام اپنے دل کو ان گناہوں سے پاک کیجئے ان کبائر گناہوں سے توبہ کیجئے اور آج کی رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیے اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں اپنے خالی دامن میں خوشیاں بھرنے کے لیے بھی مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کیجئے اپنے خالی دامن خوشیوں کے ساتھ بھی بھریے تو ناظرین اکرام آج شبی برات ہے اور اللہ کریم کے بے پناہ احسانات میں سے یہ ایک عظیم احسان ہے تو اس کے فضائل جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بے شمار فضائل ہیں جو کہ آج ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں تو آج کی اس علمی بزم میں جو میمان ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں اور ہماری بزم کا حصہ بنے ہیں میں ان کا تعرف کرائے دیتا ہوں ہمیشہ کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک جناب محترم زیول مصطفیٰ کمر صاحب آپ ایک موٹیوینشنل سپیکر اور اسلامی سکالر ہیں اور میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ایک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ایک بہت دلنشین آواز کے مالک جناب محترم خاجہ شیخ زہورہ مچشتی صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بہت خوبصورت کلام سنائیں گے تو سب سے پہلے میں اپنے میمان سکالر سے مخاطب ہونا چاہوں گا جناب شب برات اللہ رب العزت کا ایک خاص توفہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات اس رات کے بارے میں موجود ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے اس کے فضائل اس کے مناقب پر مزید وضاعت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں حسن بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں اور فلک نیوز اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت شب برات کے حوالے سے سپیشل پروگام انہوں نے انعقاد کیا حسن بھائی میں شب برات کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ماہ شابان المعظم کے بارے میں مختصر سا تعارف پیش کرتا چلوں اللہ کریم نے اہل اسلام کو جزنے بھی مہینے عطا فرمائے تمام مہینوں کو اپنی شان اپنا مقام اور اپنا مرتبہ عطا فرمایا ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شان والی مرتبے والی رات آ جاتی ہے یا کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس مہینے کو اللہ تعالی برکت عطا فرما دیتا ہے لیکن بارہ مہینوں میں سے چند ایسے خوبصورت مہینے ہیں جن مہینوں کی شان بکیت تمام مہینوں سے عرفہ والا ہے ان میں ماہ شابان المعظم ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کو یہ احزاز آسیل ہے کہ حضور صدی اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اس مہینے کو اس سے بڑھ کر اور کسی احزاز کی ضرورت نہیں کہ حضور خود فرمائیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور شابان المعظم کے لیے حضور صدی اللہ تعالیٰ بہت احتمام فرمایا کرتے تھے جیسا کہ رجب المرجب میں حضور دعا اکثر فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلگنا فی رمضان یارب العالمین ماہ رجب المرجب میں ہمیں برکت عطا فرما شابان المعظم کو ہمارے لئے ببرکت بنا اور اسی برکت کے سائے میں ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور شیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شابان میں کسرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ حضور شیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ شابان کا چاند نظر آنا ہوتا تھا تو بڑے احتمال کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے صحابہ اکرام کو جمع کر کے چاند دیکھنے کے لئے حضور باہر نکلا کرتے تھے تو آپ نے جیسے سوال فرمایا کہ شب براد کی کیا فضیلت ہے شب براد کا بکیہ راتوں کی بنسبت کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے تو میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے لئے ان کو بہانیں عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کرنے کے لئے ان کو مواقع عطا فرماتا ہے اور شب براد ایک بہت بڑا موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا بڑا موقع عطا فرماتا ہے کہ اس رات میں ہر ایمان والے کی اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے جن کا آپ نے تمہید میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اس رات اللہ کریم امت مسلمہ کے جتنے بھی گناہگار ہیں تمام کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات حضور صدی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر اللہ کریم تشریف لاتا ہے اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے قبیلہ بن قلب عرب کا ایک ایسا قبیلہ ہے جو بہت زیادہ بکریوں پالا کرتے تھے اور ان کی بکریوں کے بال بکیہ تمام بکریوں کی نسلوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ایک کسرت کا ذکر کرتے ہوئے حضور صدی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صدی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نصف شابان کی رات اللہ تعالی غروبِ آفتاب کے وقت ہی پہلے آسمان پر نزولِ اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ہے تو بخشش کا طلبگار کہ جس کے گناہوں کی میں بخشش اس کو عطا کر دوں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں ہے کوئی اولاد کا طلبگار جس کو میں اولاد کی نعمت عطا کر دوں سبحان اللہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی پوری رات اپنے بندوں کی حاجات کا ذکر کر کر کے پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جس کو یہ چیز چاہیے ہے کسی کو فلاں چیز چاہیے کہ میں اس کو وہ چیز عطا کر دوں ہے کسی کو فلاں نعمت چاہیے میں اس کو یہ نعمت عطا کر دوں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی طلبگار جس کو میں یہ نعمت عطا فرما دوں تو حسن بھائی آج دیکھ لیں کون ایسا حاکم ہے کون ایسا بادشاہ ہے جو اپنی ریایہ کو بلائے اور بلا کر کہے جس کو یہ چیز چاہیے میں اس کو دے دوں آئے کوئی مجھ سے معافی مانگے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے میں اس کو معافی بھی دے دوں گا کوئی ایسا نہیں آج دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں وہ عوامی نمائندے جو ووٹ مانگنے کے لیے تو جاتے تھے گھر گھر جا کر راشن بھی دیتے تھے اور لوگوں کو چیزیں بھی فراہم کرتے تھے آج دنیا وبا کا شکار ہو گئی آج غریبوں کا روزگار بند ہو گیا آج کون ہے جو غریبوں کا عوارث ہیں آج کون ہے جو غریبوں کے پاس جا کر ان کو نعمتیں دے رہا ہے وہ عوامی نمائندے جو پیسے کو پانی کی طرح بہاتے تھے کہ ہمیں سبلیوں تک پہنچا دیا جائے آج وہ لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے آج بھی اگر کوئی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو دن رات اپنے بندے کو پکار رہی ہے کہ کوئی ہے طلبگار میرے پاس آئے اور آج کی رات تو پھر ویسے ہی بڑی برکت والی بڑی شان والی ہے آج کی رات کے بارے میں حادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل ہیں کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے عام راتوں کی بنسبت اس رات میں زیادہ قبولیت ہوتی ہے ہر دعا قبول کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کے بالکل قریب آیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق قریب آ کر بندے کو پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں اللہ رب العالمین آج کی رات اپنے بندے کو پکار پکار کے پکار پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں تو ماہ شابان المعظم اور شب براد بڑی ہی شان بڑی ہی رفت اور بڑی ہی مقام والی رات ہے بہت خوب زیاد بھئی آپ نے بڑی خوصورت بات کی ہے یہ رات ناظرین اکرام اللہ رب العزت کا ایک خاص طوفہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص عطا ہے اور متعدد حدیث جیسا کہ میرے مہمان سکالر بھی بتا رہے تھے اور شروع میں میں نے بھی ارز کیا ہے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے بابو صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات اس مبارک رات کے بارے میں موجود ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ زیاد بھائی فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت اس رات جو عبادت کرتا ہے جو خلوص نیت سے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور صدق دل سے عبادت کرتا ہے تو مالک کائنات اس رات بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات لوگوں کو جہنم سے ازادی عطا فرماتا ہے یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے ریسرچ کی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بنو قلب کے پاس جو بکریوں تھی ان کی جو تعداد تھی وہ چھین لاکھ سے بھی زیادہ تھی اب چھین لاکھ بکریوں کے جسم پر کتنے بال تھے آپ خود اندازہ لگا لیجئے ناظرین اکرام اس رات کی عبادت میں کیا بیان کروں میرے میمان کیا بیان کریں اس رات کی عبادت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث مبارکہ ہیں اتنے اللہ رب العزت کے ارشادات موجود ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے تو ناظرین اکرام میں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے میمان صنع خان ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت کلام سنیں میرے آنکہ نے عزت بچا لی نگد عشیان میری مجیر سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بینے ہی کلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بینے ہی کلنے والے جیسی چوکت ہے ویسے بھکاری جیسا داتا ویسے سوالی کیا خبر کیا سزا مجھ تو ملتی میرے آنکہ میں گدہ ہوں مگر کس کے درد کا وہ جو سلطان کونوں موضا ہے یہ غلامی باری مستند ہے میرے سر پہ ہے تاج بلالی میں فقط ماما ملے راہو ان کا ملے راہو ان کا اُن کی توسی پھر میں کیا کروں گا ماما ملے راہو ان کا اُن کی توسی پھر میں کیا کروں گا میں میں نہ اقبال نہ کسر نہ سادی نہ میں کسی نہ جانی نہ حالی میمہ مدینے سے کیا آگا جان سے زندگی بجسی گئی ہے میمہ مدینے سے کیا آگا جان زندگی جیسے بجسی گئی ہے گھر کے اندر خیزار کو نیسونی گھر کے باہر سما خالی خالی کیا خوابر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آتا نے عزت بچا لی نگد کسیاں میری مجھ مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنے چھپا لی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی نقد اس یا میری مجھ سے لے کالی کملی میں اپنی چھپا لی بہت خوبصورت کلام آج کی نسبت کے حوالے سے جناب محترم قبل خواجہ آج شیخ زہور عمد چشتی صاحب ناظرین اکرام جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آج کی رات بہت اہمیت کی حامل رات ہے آج کی رات اللہ رب العزت کہ جتنے احسانات اس بندہ مومن پہ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ایک احسان بھی اللہ کریم فرما دیتا تو ہماری بخشش ہو جاتی لیکن اللہ کریم نے اپنے پیارے معبو صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امت پر اتنے احسانات فرمائے ہیں اتنے کرم فرمائے ہیں اتنی رحمتیں فرمائی ہیں کہ بندہ مومن اگر ان کا شمار کرنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے ناظرین اکرام پروگرام کا سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے بات ہم کر رہے ہیں شب براد کی اتنی فضیلت والی رات ہے اتنی اہمیت والی فرما ہوتا ہے اور حاطفے غیبی سے آواز آتی ہے ہے کوئی بکشش کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی رزق کا سوالی کہ میں اسے رزق عطا کر دوں ہے کوئی بے اولاد جس کو میں اولاد نورینہ عطا کر دوں ہے کوئی سکون کا طلبگار کہ میں اسے راحتیں عطا کر دوں سکون عطا کر دوں ناظرین اکرام اتنا اچھا پیکج اتنا خوبصورت پیکج اللہ رب العزت نے اپنے پیارے معبوب کی امت کو عطا کیا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کی افاظت کرنی چاہیے اور خدا کی عبادت اور ریاست کر کے ان کا ذکر کر کے حضور پر درود پڑھ ہمیں اپنے اللہ اور کہ ویسے تو ہر لمحہ ہر دن ہر رات ہی توبہ کے لئے ہوتی ہے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ انسان کی ساری زندگی ہی توبہ کے لئے ہوتی ہے انسان کو ہر لمحہ ہر رات ہر دن توبہ کرنی چاہیے لیکن اس رات اللہ رب العزت کے پیارے معبوب صلی اللہ حکم ارشاد فرمایا ہے اس میں کیا حکمت ہے اور اس کیا انفراد یہ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمائی یحسن بھئی آپ کا سوال مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ توبہ کے لئے کوئی وقت مختص نہیں توبہ جس وقت بھی کریں اللہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا توبو اللہ توبت نسوحہ اللہ تعالی سے توبہ کرو اور سچی پکی توبہ کرو ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف واپسی نہ ہو تو اس کے لئے یہ لازم نہیں کہا شب براہت میں یا شب قدر میں یا کناہ رات میں توبہ کرنی بلکہ اس کے لئے عام حکم فرمایا کہ توبو اللہ تعالی سے توبہ کرو اچھا اس طرح کہ ہم اس دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں وہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے کرامن کاتبین ہمارے تمام عامال لکھ رہے ہیں ہم اچھا کام کریں گے دائیں کندے والا فرشتہ لکھ لے گا اگر ہم برا کامل کریں گے کوئی گناہ سرزہ دم سے ہو جائے گا تو بائیکندے والا وہ گناہ لکھ لے گا اور یہ سب کچھ اللہ کی جناب میں محفوظ ہو رہا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا یہ سارے سارا عامال نام کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا ہر ایک عمل جو ہم اس دنیا میں کر کے یاد رکھا ہے ہم نے یا بھول گئے ہیں ہمارے سامنے دفتر آمال کھل جائے گا اور اس موقع پر کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو اپنے گناہ کیے پر مکر سکے میں نے تو یہ کام کیا نہیں پوری ایک ریکارڈنگ ہمارے سامنے چل کر آ جائے گی پھر آمال کے مطابق اللہ کریم فیصلہ فرمائے گا اور جس کے اچھے عمل ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کے آمال اچھے نہ ہوئے اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اب یہ دنیا میں جتنی سانسیں ہم گزار رہے ہیں یہ سانسیں ہمارے لئے گنیمت ہیں ان سانسوں کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آمال کو درست کرنا ہے اگر بالفرض ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی اپرچونیٹی ہمارے لئے رکھی ہے ہمیں ماف بھی کر دوں گا فرشتوں کو بھی بھلا دوں گا انسانوں کے دلوں سے بھی باتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے صرف ماف نہیں کرتا لوگوں کے دلوں سے بھی مٹا دیتا ہے ان برے آمال کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا اور پھر یہ نہیں کہ انسان توبہ کرے توبہ کرنے کے بعد انسان سے پھر گناہ سرزد ہو جائے تو دوبارہ توبہ کا دروازہ بند ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرمانے والا ہے اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جتنی بار گناہ کرے گا میں اتنی بار تمہیں معاف کر دوں گا وہ پیر سے یہ نصیر الدین نصیر آمد اللہ کا بھی شیر ہے کہ سو بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بہانے اور یہ موقع میں عطا فرماتا ہے کہ آؤ تم مجھ سے معافی مانگو تم جتنے بھی گناہ کر کے آئے گا اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں گے تو مجھ سے معافی مانگے میں تجھے معاف کر دوں گا اور معافی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ تُو اتنے سالوں کا ہے تو تجھے معاف کر دیا جائے گا اب تُو بڑا ہوگے جہنم سے آزادی والی اجرات ہے اس رات میں اگر بندہ توبہ کرے جس رات میں اللہ پکار رہا ہے آؤ مجھ سے معافی مانگو میں تجھے معاف کروں اس رات میں اگر بندہ کہ مولا میں حاضر ہو چکا ہوں تو اللہ کیوں معاف نہیں فرمائے گا یہ امت مسلمہ کو آفرز کیا ہو سکتے ہیں کہ جب ہمیں توبہ کرنے چاہیے اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے آج جس آفت سے پوری دنیا دوچار ہے اور اس آفت میں اس وبا میں اس بیماری میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کر اس آفت کو اس وبا کو ہم سے دور فرما دے گ اور حسن بھائی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں بڑے سیاہ کار ہیں ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہم خود شمار نہیں کر سکتے یہ فرشتے ہیں جو ہمارا نام آمال لکھ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں ہمیں تو ہر لمحے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے حضور سے جو معصومن الخطا ہیں بے شمار روایات ملتی ہیں احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ حضور خود توبہ فرمایا کرتے تھے حالانکہ حضور سے نہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے نہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل آیا جس پر آپ توبہ کریں لیکن حضور اشارت فرماتے ہیں کہ میں دن میں ستر سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ دن ہماری رات ہر لمحہ گناہ میں گزر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہر لمحے اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے اور آج کی یہ جو رات ہے اس سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہاں میں ایک آیت مبارکہ پیش کر رجوع اللہ کے ساتھ حضور کی جانب رجوع کرنے کا بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کریم نے قرآن کریم میں توبہ کرنے کا اسلوب بتایا ہے کہ اگر تو توبہ کرے اور یہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول بھی ہو تو اس کا بڑا آسان طریقہ بتایا ہے فرمایا فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو تو ان سے یہ درخواست کرو اور یہ ارز کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی میں گناہ کر بیٹھا ہوں یہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تو تواب اور رحیم پائے گا اور یہ حضور کی زندگی کے ساتھ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ حضور کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ طریقہ اگر ہم اپنائیں روزہ رسول پر حاضری دیں اور التجا کریں یا رسول رجوع کریں حضور کی بارگاہ میں التجا کریں یا رسول اللہ اسم اکالنا تو یقینا میں سمجھتا ہوں آج کی رات جب آپ اللہ کے محبوب کو پکاریں گے تو یقینا آج کی رات سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے اللہ کریم آج کی رات کو ہمارے لئے ببرکت بنائے تو آج کی رات کے لئے میں اپنے ناظرین سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ فلک نیوز کے لئے اور اس کی تمام ٹیم کے لئے دعا کیجئے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لئے اور تمام انسانیت کی بقا اور بہتری کے لئے دعا اللہ کریم ہم سب یہ آپ نے بڑی خون صورت باتیں کی ہے توبہ اللہ رب رب رزیزت ہر اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے لیکن اس رات جو اللہ کریم کی بارگاہ میں صرف اس غرض سے حضر ہوتا ہے کہ جہاں ہم بات کریں اس رات کی عبادت کی اس رات کی فضیلت کی تو سات اگلے دن کا روزہ یعنی پندرہ شبان المعظم کا جو دن کا روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا قوم لیلہ وسوم نہ رہا حضور نے اشارت فرمایا کہ شب برات یعنی پندرہ شبان المعظم کی رات کو قیام کرو اور اس سے اگلے دن کا روزہ رکھو اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ پندرہ شبان المعظم کے دن کا روزہ رکھتا ہے مالک کائنات اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے تو ناظرین اکرام شب برات کی جتنی فضیلت بیان کیجئے جتنی عظمت بیان کیجئے وہ کم ہیں اس رات میں تمام حکمت والے جو کام ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ناظرین اکرام جہاں ہم اس بات کی ناظرین اکرام کی رات کے حوالے سے بڑی پیاری بات میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات کو لیلت المبارکہ بھی کہا جاتا ہے لیلت الفکر بھی کہا جاتا ہے لیلت الرحمت بھی کہا جاتا ہے اور لیلت الرحمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں رحمت کی باتیں ہوتی ہیں اس میں آنے والی زندگی کی فطر کی باتیں ہوتی ہیں اس میں آنے والی زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے نظرین اکرام اس رات جو اللہ کریم کی طرف سے سو رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اس پر سو فرشتے مقرر فرما دیتا ہے تیس فرشتے اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے تیس فرشتے اس کو دوزق سے آزادی کی بشارت دینے کے لیے اور باقی جو تیس فرشتے ہیں وہ دنیا کی آفاظ سے بچانے کے لیے اور باقی کے دس فرشتے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کریم اس بندے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے یعنی اتنے عجر ہیں اتنی برکتیں ہیں اتنے فضائل ہیں اتنی رحمتیں ہیں اور اتنا شاندار پیکج ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کریم ہمیں یہ عطا کر دے اور ہم صدق دل سے اس کا حق ادا کر دیں اس میں اپنے اللہ کو رازی کر لیں اور اس کے پیارے معبوب کی رضا اور خوشنوتی حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا بھی بدل جائے گی ہماری آخرت بھی بدل جائے گی اور اللہ کریم ہمارے نام آمار میں برکتیں بھی اطاف فرما دے گا ناظرین اکرام پروگرام کا سلسل اپنے اختتام کی طرف رما دماؤ ہے اور میں آخر میں ایک کلام کے لیے گزارش کروں گا خاجہ شیخ زہور امد چشتی صاحب سے آپ ہمارے ناظرین کو ایک بہت پیارا اقلام سنائی دو عشق نبی کے جلو کو سینوں میں بس سا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے سا اُن لوگوں کے سا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلو کو جب اپنے علام میں کیا کھا کھا تقدیری بنایا کرتے کرتے ہیں جب اپنے بولاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جو جو جنت سی سیدہ 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 اے دولت ارفع کے مندلے تو اس در پہ چلے جس در پہ سیدہ جنرات جنرات خزان رحمت کے سرطار لوٹا کرتے ہیں جنرات خزان رحمت کے مخلوق کے بگڑے بنتی ہے خالق تو بھی پیارا جاتا ہے مخلوق کے بگڑے بنتی ہے خالق تو بھی پیارا جاتا ہے جب مرد رہنا حدود خدا ہاتھ تو ہوتھا کرتے ہیں جب مہوے در مہوے خدا ہاتھ تو ہوتھا کھرتے ہیں جو عشق نبی کے جلو کو سینوں میں بس کرتے ہیں کرتے ہیں اللہ مہت رحمت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عشق نبی کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کو سنا رہے تھے خاجہ شیخ زہور حمد چشتی صاحب ناظرین اکرام آخر میں میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رات ہمیں بیدار رہنا چاہیے ہمیں جاگ کے اللہ کریم کی عبادت کرنے چاہیے ہمیں اپنے لئے مسلمانوں کے لئے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے لیبیا سیریہ اور برمہ کے مسلمانوں کے لئے اور ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کے لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی دعا کرنا مت بھولیے گا کیونکہ احدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو اپنے بھائی کے لئے اس کی غیر مجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے پھر وہ جب اپنے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ قریب اس کی ساری دعائیں قبول فرما دیتا ہے تو نظرین اکرام ایک بہت اہم ضروری بات آج کی رات بہت اہم رات ہے آج ہمیں سب کو معاف کر دینا چاہیے اگر کسی کے ساتھ رنجش ہیں اگر کسی کے ساتھ قدورت ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی نرازگی ہے تو اس کے لئے دل کو صاف کر دینا چاہیے کیونکہ انوار الہیہ اسی دل میں نازل ہوتے ہیں جو دل صاف ہوتے ہیں جو دل پاک ہوتے ہیں جو قدورتوں رنجشوں اور نفرتوں سے بلکل پاک ہوتے ہیں اللہ رب العزت اسی دل میں اپنا نور نازل فرماتا ہے تو نظرین اکرام اس رات کے فضیلتیں عبادتیں اور اس کی عظمتیں بے شمار ہیں جو ہمارے بس میں تھا یا جتنا وقت ہمیں میسر تھا ہم نے وہ تمام فضیلتیں عبادتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں تو آج فلک نیوز ٹی وی کے سٹوڈیو سے میں صرف یہی عرض کروں گا اس رات کو غنیمت جانیے گا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے گا اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان